خوش آمدید خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ ہے یوٹیوب چینل رزوان زہیر پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو میں مانو یعنی مورانا آزاد نیشنل اردو انیورسیٹی میں سیشن دوہزار چوبیس پچیس یعنی کرنٹ سیشن میں بیچلر کورسز میں ایڈمیشن کے لیے نیو نوٹیفیکیشن لے کر آیا ہوں ویسے تمام کنڈیڈیٹ جو مانو سے بی اے کرنا چاہ رہے ہیں یا بی اے سی بی کوم یا بی ووک ان تمام کنڈیڈیٹ کی انیورسیٹی نے فرسٹ سیلیکٹر لیسٹ جن مانو میں ایڈمیشن کنفارم ہو گیا ہے اس کی لیسٹ جاری کی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام اسٹوڈنٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ سب سے پہلے تو ریزلٹ کیسے دیکھیں گے سب سے پہلے چیز آپ جو دیکھیں گے کہ آپ اپنا ریزلٹ کیسے دیکھیں گے اس کے بعد جن لوگوں کا لیسٹ میں نام ہے ان کے لیے نیکسٹ کیا پروسس ہے اور نیکسٹ میں سب سے آپ کو ایک آئے گا ڈاکومنٹ اپلوڈ کا آپشن تو ڈاکومنٹ اپلوڈ کیسے کریں گے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کے لیے ابھی ریکوارڈ ہے کون بعد میں بھی دے دے تو پھر چل سکتا ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ کے لیے آپ کو تاریخ کون سی دی گئی ہے کس دیٹ تک آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے باقی اگر کسی طرح کا کوئی ایشو ہو تو آپ اسے کیسے سولف کر سکتے ہیں تو چلیے انہی چیز کو دکھانے کے لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو مانو کے افیشل ویب سائٹ پر لے کے چلتے ہیں آپ اپنے موبائل میں براؤزر میں کہیں پر بھی سیمپل مانو سرس کریں گے اس کے بعد جو آپ کو فرسٹ ریزلٹ آئے گا اسی پر آپ کو جانا ہے ہم یہاں پر مانو کے افیشل ویب سائٹ پر جا رہے ہیں ویب سائٹ پر آپ کو نوٹیفیکیشن کے سیکشن پر جانا ہے یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا ریزلٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں نوٹیفیکیشن آپ یہ ہوم پیج میں آپ نوٹیفیکیشن کے سیکشن پر چلے گئے جو بھی نوٹیفیکیشن رہتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں 22 تاریخ کو سی ایو 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 فرسٹ پرویزنیلی سیلکٹیڈ کنڈیٹ لیسٹ کا یہ ریزلٹ آیا ہے اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے کورس کا منشن ہے جیسے آپ کا بی ای اونرز ریسرچ پروگرام بی ای جی ایم سی ویالا جرنلیزم آس کممینکیشن بی کام بی ای سی میں آپ کو ایک لائف سائنس یعنی بوٹنی زولوجی والا کمبینیشن فیزکس کمیشٹری کے ساتھ یا پھر فیزیکل سائنس والا کمبینیشن فیزکس کمیشٹری کے ساتھ آپ کا فیزیکل سائنس ہے یا پھر کمپیوٹر سائنس بی وہ کیعنی ای ٹی ٹی اس میں تین آگ کورس ہے مانو میں وکیشنل کورس میں ای ٹی ٹی ای ٹی ای ٹی اور ای ملت جس کا بھی آپ ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے میں اگزامپل کے لئے یہاں پر بی ای اونارس والے پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بی ای کا ریزلٹ آ گیا اب یہاں پر آپ کو دھیان دینی والی بات یہ ہے کہ آپ جس کورس کا بھی ریزلٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہوگا اس پیج میں آپ کو کچھ انسٹرکشن دیئے گئے ہوئے ہیں یہ انسٹرکشن باقی سب ہی کورسز کے لئے بھی بلکل برابر ہی ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ پروویزنیلی سیلیکٹیڈ کنیڈیٹ لسٹ آف بی ای اونارس میں نے بی ای والا ریزلٹ ڈاؤنلوڈ کیا اس ورے سے بی ای دکھا رہا ہے اگر آپ بی ای سی والا ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو بی ای سی دکھائے گا اگر آپ بی ای سی والا ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو بی ای سی دکھائے گا اور اس کے بعد جو ایمپورٹن چیز ہے یہ دیکھیں انیورسیٹ میں پہلے سے ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ جن لوگوں کا بھی لسٹ میں نام آیا ہے ان کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا ٹائمنگ کب سے پچیس اگست تک ملا ہے بائیس اگست سے یہ پروسس شروع ہوا ہے اور پچیس اگست تک کو اپنا ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں required ڈاکومنٹ کیا کیا ہوگا تو یہاں پر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں لسٹ میں ایک چیز دیکھیں کہیں کہیں پہ سٹار مارک لگا ہوا ہے اور کہیں پہ سٹار مارک نہیں لگا ہے تو جہاں جہاں سٹار مارک لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کو ابھی دینا ضروری ہے جیسے سب سے پہلا proof of اردو یعنی آپ نے اردو 10th میں 12th میں یا graduation میں کس لیبل پر پڑھا ہے اس کا آپ کو ایک certificate اپلوڈ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو 10th 12th کا جو بھی ہے وہ کرنا ہے qualifying exam یعنی آپ graduation میں bachelor level courses میں admission لینا چاہ رہا ہے تو آپ کو 12th class کا لینا ہے یا اگر آپ مدرسہ background کے student ہے تو مدرسہ میں سے آپ نے جو course کیا ہوا ہے اس کا آپ کو مدھ ڈالنا ہے transfer certificate یہ transfer certificate میں دیکھیں گے کہ اسٹار مارک نہیں لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کو extra وقت مل لیا گا فیلحال نہیں بھی ہے تو بعد میں دے سکتے ہیں لیکن جو آپ کا category ہے CST, OBC, EWC وغیرہ یہاں star mark لگا ہے یہ آپ کو ابھی ہی دینا پڑے گا اور valid special category certificate جو بھی MMSS کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے Manu Model School Certificate تو ایسا تمام کنگ رہے ہیں جو Manu سے اس سے پہلے کوئی course کیے ہوئے ہیں کوئی course نہیں انٹر جنہوں نے Manu Model School سے Manu میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا school بھی چلتا ہے کلاس 1 سے لے کر 12 تک یہ school ہے تو ایسا تمام کنگ رہے ہیں جو اسکول میں 12 کی پڑھائی حاصل کیے ہیں تو ان کو اپنا 12 کا مارکشیٹ ڈالنا ہے پھر bonafide یا character certificate in or city کو required ہوتا ہے یا آپ کا پتلا college سے ملے گا یا اسکول سے آپ نے کیا ہے تو اسکول سے ملے گا character کبھی کبھی آپ کا transfer میں mention ہوتا ہے تو ایک ہی سے آپ کا دونوں کا کام چل جائے گا دو الگ لگ نہیں چاہیے اور پھر next آپ ہے CVET result کیونکہ آپ کو پاتا ہے کہ Manu میں bachelor level courses میں CVET کے بیس پر admission ہوتا ہے تو جو آپ کا CVET کا جو score card کیا ہے score card تو اسی score card آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ بھی document upload کریں گے ان کا document verification 26 اگست کو ہوگا یہ 26 اگست کا date آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے اگر کسی طرح کوئی issues وغیرہ تو آپ کو اس دن alert رہنا ہے کہ university کے طرف سے کوئی message یا call آئے تو آپ کو response کرنا ہے اور یہاں دیکھیں 15 سپتمبر کا ایک date جس کا مطلب ہے کہ جو آپ non required مطلب non compulsory وغیرہ transfer اور پھر bonafide وغیرہ وہ آپ 15 سپتمبر تک دے سکتے ہیں آپ کو اتنا وقت مل لہا ہے اور جو لوگ کا selection مطلب fee payment کا message آ جائے 26 تاریخ کو 26 تاریخ message کر سکتے ہیں اب چلیے ایک چیز اہم یہاں پر یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگ کبھی نام آیا selection list میں وہ document کیسے upload کریں گے تو document upload کرنے کے لئے یہ chlis لنک کو open کریں گے تو آپ مانو کے website پر چلے جائیں گے مانو کے website پر یہاں پر آپ first time کر رہے تو register پر جائیں گے first time اگر آپ کر رہے ہیں تو کہاں جائیں گے آپ register والے site پر جائیں گے جس register اگر آپ پہلے سے کر چکے تو login پر جائیں گے پہلے سے register کر چکے تو آپ login پر جانا ہے اور یہاں پر اوپر registration number اور password ڈالنا ہے جیسے میرے یہاں save ہے password میں اس کو open کرتا ہوں password login کرنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا surface دکھے گا آپ کا جو بھی course ہے تو یہ بھائیں طرف left side میں دیکھیں document upload red color billing کر رہا ہے red color آپ اس پر click کرنا ہے جیسے click کریں گے جیسے ہی اس پر click کریں گے تب آپ یہاں پہ آج گے سب سے پہلے cvt nta اس کا score card وہ ڈالنا ہے آپ یہاں پر browse پر click کریں گے آپ اپنے mobile سے photo upload کریں گے صرف pdf میں upload jpg file upload ہو گا اس کے بعد آپ نے urdu پر پڑھا ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے transfer certificate ڈال 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 cres ڈال 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 آیا اب اس کے بعد یہ آپ کا پیڈی اف ہے اس میں ہم لیسٹ میں آپ نام دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو جن سٹوڈینس کا بھی نام آیا ہے ان کا یہ نام ہے جیسے نیچے چلیے یہ آپ کا لیسٹ ہے اس میں فرسٹ پرویزنلی سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹ لسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل لہا ہے ڈی اے اوہر میں اگر دوسرا کورس ہے تو وہ کورس کام دکھائے گا سب سے فرسٹ نام میں فرسٹ سیری لیمبر کا انس ہے جن کا رینک ایک ہے کیٹیگری ڈی ایک سوڈی ایڈی اے لیکن ان کا رینک اچھا سیلیکٹس ہے mentre Gn crです ہیں ان کا سیلیکشن ہوا ہے کہاں سیلیکشن ہوا یا ہیدر آباد میں اسی طریقے سے یہ ایک تفیل آلم کوئی ہے ان کا سیلیکشن خالق نوما ہیدر آباد تو دس پر ایک سٹوڈینس کو بھی اپنا سیلیکشن جاننا ہو تو اس لیسٹ کو اپنا اوپن کریں گے اور یہاں اپنا ریزلٹ چیک کر لیں گے سب ہی کا آپ کا یہ آ جا رہا ہے یہاں پر جس کا بھی آپ کو دیکھنا ہو وہ اس کا نام آئے گا جیسے ایک کنڈیڈیٹ ہے کوئی رخصار انجم نام ہے فیمل ہے اس کا کٹیگری بیس ہے جنرل وومن سے ہیدر آباد میں سیلیکشن ہوا ہے اسی طریقے سے جو مانو کے دوسرے کیمپسز ہیں وہاں بھی جیسے ایک آپ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کوئی ہے مشرف حسین تیرپن رینک ہے OBC ہے جنرل سے ان کا سیلیکشن کا ہوا مانو کے دربھنگا میں ہوا ہے اسی طریقے سے کنڈیڈیٹ یہاں پہ ان کا لکھناو میں سیلیکشن ہوا ہے تو مانو کے جتنے بھی کیمپسز ہے سب ہی کا نام ہے بی اے میں آپ کو لگ بک دو سو پانچ کنڈیڈیٹ کا آپ کو نام دیکھنے کو مللا ہے ان سب ہی سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن مانو میں کیا ہو گیا ہے کنفرم ہو گیا ہے اب اس پر ایڈمیشن کے لئے ان کا چھبیس تاریک کو ان کنڈیڈیٹ کو کیا ہوگا فی پائیمنٹ کا میسیج آئے گا موبائل پر اور ای میل پر جب میسیج آئے گا تو 28 تک اپنا پائیمنٹ کر کے ایڈمیشن کنفرم کر لیں گے اور ایڈمیشن کا لاش اسٹیپ کیا ہے آپ کا فی پائیمنٹ کرنا فی پائیمنٹ کر دیئے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا اب اس کے بعد جن لوگ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ان کو مانو ویزیٹ کر کے یعنی جہاں ایڈمیشن ہوا ہے اس کیمپس میں ویزیٹ کر کے اب کلاس جوائن کریں گے ٹھیک ہے تو چلی آج کی اس ویڈیو میں یہی بتانا تھا تو ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں نیچے کومنٹ ووکس میں ضرور بتائیے اور کسی طریقے کوئی ڈاؤٹ یا کنفیوزن آپ کا ابھی بھی باقی رہتا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ ووکس میں لکھ سکتے ہیں پھر ملیں گے ہم اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ